میجر گروہ آریہ جی کا ہم ڈیلی سے سواگت کرتے ہیں اور باتیں کریں گے پاکستان کے الیکشن کے حوالے سے ساتھ ساتھ اس پہ بھی تھوڑی سی جانکاری ان سے لیں گے کہ قطر سے بھارتی نیشنلز جو فری ہو کے بھارت آ گئے ان کو تو سزائے موت دی گئی تھی پھر عمر قید میں بدلی وہ سزا کچھ کو کچھ سالوں کی سزا دی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ ابو دھابی میں مندر کا افتتہ ہو رہا ہے میری صاحب بہت بہت سواگت آپ کا سر بہت دھنیوات بلانے کے لیے سر سر ہم آپ کی شکر گزار ہیں کہ آپ ہمیں سمع دیتے ہیں سر یہ بتائیے سب سے پہلے کہ بھارت میں پاکستان کے الیکشن کو ٹھیک طرح سے کیا سمجھا جا رہا ہے سر یہ بھارت کے میڈیا بھارت کے تینک ٹینکس ان کے بس کا ہی نہیں ہے پاکستان کو سمجھنا سر اور پاکستان یہ ایسی میں خود کے میڈیا کے لیے بات کر رہا ہوں یہ ایسی پاکستان کو لے کے ایسی ویڈ باتیں کرتے ہیں ان کو ایسی کو ایسی کو کہا کہا کہ ان کو عادت ہے انڈین ایلکشنز کی اور انڈین ایلکشن میں ایک تو کبھی کسی نے چون چون گری بات everybody excepts that elections are clean in ڈینڈیا ٹھیک ہے وہ کبھی کبھی کوئی ابھی ام کا شگوخہ چھوڑ داتا ہے once in a while ٹھیک ہے نا کھیسیاں بلے کھم آنچے بگیرے بات otherwise everybody gracefully accepts. تو انڈین میڈیا کو کو بچارے سمجھ نہیں پا رہے ہیں وہ اپنا sar کھجا رہے ہیں کہ جس کو maximum votes ملے ہیں وہ پردان منتری کیوں نہیں بن رہا اور وہاں پہ پاکستانی گیسٹ یہ سمجھا رہے ہیں کوئی سر PPP کا supporter ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بلاول کو بننا چاہیے اب آپ دیکھیں سر comedy دیکھیں بلاول آیا third پہلے آئے independent سر عمران کھان سپورٹر جو عمران کھان کے سپورٹرز ہیں جو انڈیپنڈنٹ ہے کیونکہ PTI is not as PTI is not fighting the elections پھر آئے اپنا noon league نیچے آئے بلاول وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ بلاول سب سے مضبوط دعویدار ہے پرائم منسٹر بننے کا اور یہاں پہ ٹی وی آنکر سر کھجا رہے ہیں کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے how is it possible میں نے مولا کہ دیکھو you have to understand پاکستان پاکستان is not just a country پاکستان is a concept آپ کو ایک concept سمجھنا پڑے گا کہ یہ بھائی لوگ چاہا کہہ رہے ہیں تو اس کے لیے سر زندگی بھر کی مجھے تھوڑا بہت اس لیے سمجھ میں آتا ہے میری 22 سال کی پڑا ہی اثر اس میں میں تو روز صبح رہے اٹھ کے سر ڈان نیوز اور جیو نیوز اور ڈیو نیوز وہ جو انٹرنیشنل ہے وہ والا اپس اور اپنا اور فرایڈے ٹائمز میں تو دنبر میرا یہی کام ہے اور پاکستان کے نیوز چینلز کو دیکھنا میرا دنبر کا یہی کام ہے میں یہی کرتا ہوں تین چار گھنٹے دن میں لگتا ہوں تو میں تو سمجھ گیا where they are coming from but these news anchors are totally and senior people totally confused totally confused that جب یہ خبر آئی کہ عمران خان supported ان کو سو سے زیادہ مل گئے اور ان لوگوں کو ملے اس سمیجھ تیس چالیس پہ چل رہے تھے نون لیگ والے تو انڈین anchors اپنا سر کھو جا رہے ہیں اور یہ بول رہے ہیں کہ یار جو تیس ہے وہ سو سے بڑا کیسے ہو سکتا ہے اور وہ کنونز کر رہا ہے نون لیگ ویڈا کیلئی تیس سو سے بڑا ہے اور یہ اپنا سر کھو جا رہے ہیں کیا how is it possible اب ہے پاکستان میں تیس سو سے بڑا سو ہے جس کے اوپر حافظ صاحب نے اپنا ہاتھ رکھ دیا تیس سو سے بڑا ہو جائے کیا دکت ہے حافظ صاحب کا ہاتھ اس کے اوپر ان کو بات نہیں سمجھ بھی نہیں انڈین anchors انڈین anchors are getting totally confused total comedy چلی ہمارے سٹوڈیوز میں پورے یہاں پہ فلم سٹی کے پندرہ بیس بڑے بڑے سٹوڈیو ہیں سیکٹر سولہ فلم سٹی میں یہاں پہ total comedies ہیں people are unable to grasp the integracies of the پاکستانی elections جی سر مجھے اس پہ ایک پرانی بات یاد ہے کی نائنٹیز میں نواز شریف کی جماعت کے پاس 54 سیٹس تھی اور پیپلز پارٹی کے پاس 90 پلس سیٹس تھی تو اس وقت آرمی چاہتی تھی نواز شریف کی سرکار بنے تو پریزیڈنٹ آف پاکستان اس وقت غلام اسحاق خان تھے تو انہوں نے کہا کسی جگہ پہ کہ مجھے سمجھ نہیں آرہی مجورٹی کس کی ہے تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ کو گنتی نہیں آتی کیا ایک کی نائنٹی پلاس ایک کی فیفٹی فور ہے تو یہی سیچویشن یہ ہے کہ سر گنتی نہیں آتی پاکستان میں کسی کو تو وہ بھارت والے بیچارے پرشان ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے تو سر آپ کو لگتا ہے کہ چلیے عمران خان کو ہندرڈ کے آس پاس اس کی پارٹی کو مل گئے کینڈیڈیٹس جو آزاد تھے جی وہ تو اب ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ بنا سکتے ہیں تو بنا لیں مطلب یہ ایک انٹرسنگ فریز ہے ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب آپ گورنمنٹ بنا سکتے ہیں تو بنا لیں ان کے ساتھ کوئی بھی ملنے کو تیار نہیں اور وہ بھی کسی کے ساتھ ملنے کو تیار نہیں اس فنومنہ کو کیسے دیکھتے ہیں سر کچھ چیزوں صرف پاکستان میں ہوتی ہیں سر اور پڑے ایک بات ماننی پڑے گی کہ جیل میں رہتے ہوئے بنا کیمپیننگ کرے ہوئے اس کے ہاتھ سے بلہ چین لیا سب کچھ کر دیا اور پھر بھی وہ کھینچ کے لے گیا تو یہ بات ماننی پڑے گی سر یعنی سر بن لے کے بغیر سینچری کر لی اس نے بن لے کے بغیر اور سر میں عمران کھان کو زیادہ پسند رہی کرتا بہت دوئے مجھے لگتا ہے بہت جو کام اس نے کرا ہے that we'll have to we'll have to give the devil's due that اس نے کھیچ لیا سر پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے کھیچ لیا دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے وہ اس کو سپورٹ نہیں کریں گے ایسا کیسا ابھی دو تین میں نے خبریں پڑی تھی پاکستانی میڈیا میں میں دون نیوز میں میں نے پڑا تھا کہ پولیس والے پکڑ پکڑ کے لے جا رہے ہیں انڈیپینڈنٹس کو رائٹ سر اور انڈیپینڈنٹس کو ان کو ان کو پولیٹیکل کلما پڑا رہے ہیں ان کو اب بول رہے ہیں کہ تم نون لکتے آجو تو پولیٹیکلی ان کو کنورٹ کرا جا رہا ہے ان کو یہ بولا جا رہا ہے کہ اب تم انڈیپینڈنٹ نہیں رہے ہو خاص طور سے وہ دس پندرہ لوگ جو انڈیپینڈنٹ ہیں لیکن کیونکہ انڈیپینڈنٹ بھی ان کے ہاتھ باہر مروڈ دی جا رہی ہیں اور اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف میں بھی سر کمزور کڑیاں ہیں ایسے تیس پچیس لوگ ہوں گے جو کہ کمزور کڑی ہیں جو کہ تھوڑے سے پریشر سے بکل کر جائیں گے کسی کو پیسہ دیا جائے گا کسی کو کچھ کرا جائے گا کسی کے ویڈیوز ان کے پاس ہوں گے کسی کی پوٹوز ان کے پاس ہوں گے کسی کا ان کے پاس کیا کیا ریکارڈنگ کر کے آئی ایسے والے رکھتے ہیں آئی بی والے رکھتے ہیں یہ سب ہوگا لیکن نواز شریف کو جب یہ پی ایم بنائیں گے دو چیزیں ہیں میں آپ کو بتانے چاہتا ہوں ایک تو نواز شریف کو اگر پی ایم بناتے ہیں تو وہ لنگڑا گوڑا ہوگا سر وہ دوڑے گا نہیں وہ لنگڑا لنگڑا کے چلے گا اور حافظ صاحب کا ہاتھ پکڑ کے چلے گا حافظ صاحب اپنے آرمی چیف ہیں تو حافظ صاحب کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے چلے گا وہ اور لنگڑا لنگڑا کے چلے گا وہاں پہ سر عمران خان اور عمران خان کے وکیل وہ بھی خان صاحب ہیں جو ان کو لائر ہیں جو ان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں یہ دونوں بات کر رہے ہیں سلح کی کہ لیٹ بائی گونز بھی بائی گونز یہ انہوں نے بات کری ہے سر کہ لیٹ بائی گونز بھی جو ہوا سو ہوا اب یہ بھی بولا گیا ہے پی ٹی آئی یوکے نے کہ ہم اپنی فوج کی بڑی عزت کرتے ہیں اور ہمارے اختلافات خاص لوگ سے تھے فوج کے نہیں تھے اور بڑا کی فوج نے بڑی وہی پرانے گانے سر کی فوج نے وہ میڈم نور جہان کا بس گانا انہوں نے پیچھے کی وطن کے سجیلے نوجوان بس گانا نہیں لگا انہوں نے باقی ساری سٹوری پی ٹی آئی والے بھی دیکھیں عمران خان کو بھی کبھی نہ کبھی تو یہ احساس ہوگا نا کہ اگر فوج آڑ گئی تو میں اپنی زندگی جیل میں کار دوں گا عمران خان کے پاس عمران خان ہے سر کتنا بہتر تیہتر سال کا کتنا ہے کتنا ہی ہوگا عمران خان سر بہتر سال کا انسان جوان نہیں کہہ سکتے اس کو اور بہتر سال کا بندہ اگر اس کو زیادہ نہیں پانچ سال بھی جیل میں ڈال دیا تو چھتر سال میں کیا کرے گا وہ کیا کر لے گا پھر وہ کتنی لڑا ہی لڑ لے گا تو اس کا ٹائم ابھی ہے اگر عمران خان یا تو عمران خان اچھا پاکستان میں شہیدوں کو بھی زیادہ وہ نہیں کرا جاتا زیادہ نہ عزت دی جاتی شہیدوں کو نہ ان کو یاد کرا جاتا ہے پاکستان میں پاکستان میں جیسے فر ایکزامپل خود کے شہید پتلوں کو جو ان کے سٹیچوز تھے ان کو وڑا دیا انہوں نے ان کو کھڑکا دیا جتنے بھی ان کے شہید تھے اپنے کیپٹن کرنیل شہیر خان جو کارگل کا تھا بڑا مہدر افسر تھا وہ پاکستانی فوج کا کیپٹن کرنیل شہیر خان جو کی لڑا تھا اور اکیلا لڑا تھا اور ایک انڈیان آفسر نے اس کا سائٹیشن لکھا تھا جن کا نام تھا بریگیڈیر باجوا وہ انڈیان آفسر تھے ایم پی ایس باجوا کر کے باجوا سر سے میری بھی بات چیت ہوئی میں نے ان کا انٹیویو لیا تھا تو اس کا نام شہیر خان تھا اور تھا بھی وہ شہیر کا بچہ اس میں کوئی شاہ گیا وہ تھا شہیر کا بچہ یہ ماننا پڑے گا اس کو نہیں چھوڑا تو وہ بھی تو اپنے ملک کے لئے شہید تھا ہمارا دشمن تھا لیکن اپنے ملک کے لئے تو شہید تھا اس کو بھی نہیں چھوڑا تو یہ پاکستان میں ریت ہے کہ کسی کو نہیں چھوڑتے سب کی بیستی ہوتی ہے سب رگڑے جاتے عمران کو بھی پتہ ہے یہ جیل میں بیٹھا رہے گا کل کیا ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ چار پانچ لیڈرز کو بولیں گے ٹھیک ہے یہ تمہارے محلیں یہ تمہارا پیسہ ہے یہ تمہاری لنڈن میں کٹھی ہے یہ تمہاری کیابنٹ برت ہے ٹھیک ہے جی اب تم بتاؤ چار دن کے بعد وہ لوگ پوچھیں گے کون عمران خان یار کون عمران خان because that is the political culture of پاکستان عمران خان کو لوگ عوام کے دلوں میں ہے وہ عمران خان عوام کے دلوں میں ہے اور جو سیاست دان ہے ان کی مجبوری ہے سیاست دان جو ہیں جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے لڑ رہے ہیں سب کے سب عمران سے محبت نہیں کرتے پر عمران خان ترپ کا پتہ ہے he is the trump card right now so trump card کے ساتھ وہ لوگ align کر رہے ہیں different kind of politics پر جو عمران خان کا worker ہے جو کارکون ہے پی ٹی آئی کا جو ڈنڈے کھا رہا ہے جو جیل گیا ہے جو زلیل ہوا ہے وہ تو کرسی پہ نہیں بیٹھے گا نا سر وہ تو کرسی پہ نہیں بیٹھے گا اس نے زلیل ہونا ہے پولس کے آتوں وہ پنجاب پولس نے مارنا ہے اس کو so that is what is happening in Pakistan very unfortunate sir but ہے سا یہ سچ بات یہی ہے میں سب اس ساری صورتحال میں آپ کو پھر کیا لگتا ہے کہ پی ڈی ایم ٹو کی جو سرکار بنتی نظر آ رہی ہے ہو سکتا ہے کہ پرائم نیسٹر شباز شریفوں مریم نوازوں یا نواز شریفوں یا ایون زرداری کے بیٹے بلاول ہوں لیکن ان کی سرکار ابھی گزری ہے نگران حکومت سے پہلے تو یہ پاکستان کے لیے کچھ نہیں کر سکے اور خود عمران خان کی سرکار اس سے پہلے گزری تھی وہ نان ڈیلیورنس میں اپنی پیک پہ تھی تو پاکستان کا کیا مقدر آپ کو بھارت میں بیٹھے ہوئے اسی طرح نظر آتا ہے کہ آگے آنے والے مہینوں سالوں میں یہی میوزیکل چیر چلتی رہے گی سر ایسا ہے کہ آج کی تارک میں عمران خان پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہے اور کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد علی جنہ سے بڑا نام ہے عمران خان ٹھیک ہے کئی لوگ مانتے ہیں اور ان کا ماننے کہا کے اپنے اپنے فیوریٹس ہوتے ہیں لیکن اگر عمران خان کو جیل سے فوج نکال دیتی ہے جیل سے فوج نکال دیتی ہے اور فوج کہتی ہے کہ ٹھیک ہے عمران خان آپ کو بلہ واپس دیا کوٹ سے کہلواتی کہ اس کو بلہ واپس دو اس کی ایڈنٹیٹی واپس دو اور عمران خان یہ بنے گا پرائم منسٹر پاکستان کا absolute majority فوج انٹرفیر نہیں کرے گی میں آپ کو ایک hypothetical situation دے رہا ہوں سر فرض کیجئے فرض کیجئے عمران خان کو جیل سے نکالا honorably اس کو reinstate کرا he becomes the prime minister absolute majority ٹھیک ہے جی اور عمران خان کا بولا کہ سارے case تمہارے رفع دفع کیے جاتے ہیں permanently آپ اپنی cabinet چنو فوج بیرکس میں رہے گی فوج انٹرفیر نہیں کرے گی سر پاکستانی عوام تین مہنے کے بعد اسی عمران خان کو گالی دے گی جس کو آج دیکھتا برانک ہے عمران خان کو پھر گالیاں پڑھنی ہے سر یہ دیکھئے بات یہ ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ کسی بھی لیڈر سے کیا expect کرنا ہے اور جو عمران خان کی یہ پوری ووٹ کو عزت دو ووٹ کو عزت دو یہ جو پاکستان میں مہم چلی ہے کس نے ووٹ کو عزت دی یہ سارے کے سارے تو سر یہ جی ایچ کیو کے نکلے ہوئے ہیں سارے جی ایچ کیو تو بچے ہیں چاہے نواز شریف ہو جی ایچ کیو کا بچہ چاہے زلفقہ علی بھٹو جی ایچ کیو کا بچہ یا پھر عمران خان نیازی نواز شریف یہ سارے جی ایچ کیو کے بچے ہیں سر تو آج کی تاریخ میں یہ لوگ بات کرتے ہیں دیموکرسی کی کیونکہ ان کے لیے کنویننٹ ہینڈل ہے تو بیٹ دی ایدر پارٹی دیموکرسی اب دیکھئے جو بھی انڈین ٹی وی چینل میں مسلم لیگ نون کے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو بھی سپوکس پرسن آتے ہیں وہ فوج کی بڑی تاریخیں کرتے ہیں دی پریز دی آرمی ہمارا آرمی چیف جیسا کوئی آرمی چیف نہیں ہے اور پاکستانی فوج تو بھائی صاحب عظیم ترین پتہ نہیں کیا کیا مغلے آزم والی اردو بولتے ہیں فوج کے بعد میں یہی پی ٹی آئی یہی پاکستان مسلم لیگ نون کے معاف کیجئے گا پاکستان مسلم لیگ نون کے بندے چھاتی پیٹ رہے تھے جب نواز شریف کو ڈڑے پڑ رہے تھے جیل میں جب وہ زمین پہ سو رہا تھا جب اس کو جہدہ بھیج دیا تھا تب یہ کہہ رہے تھے ہمارے قائد کو بھیج دیا ہم یتیم ہو گئے تو سر یہ یہ سٹوری پاکستان میں چلتی رہتی ہے یہ کبھی نہیں ضرور رکنے والی سٹوری ہے آپ نے پوچھا نا will something change nothing will change سر جنہ نے تکے سے پاکستان بنایا لوگ کہتے ہیں بڑی ہم نے قربانی نہیں کسی نے قربانی یہ تھوڑنا ہوتی آپ دیکھیں اس میں ہندو بھی مارے گا سکھ بھی مارے گا مسلمان بھی مارے گا ٹھیک ہے نا جو جہاں پہ اکثریت میں تھا اس نے جو اکلیت میں تھا اس کو نے اپٹا دیا میں پارٹیشن کی رائٹس کی بات ٹھیک ہے نا وہاں پہ مسلمانوں نے بھی مارا ہندو نے بھی مارا سکھوں نے بھی مارا ہندو مرے بھی مسلمان بھی مرے سکھ بھی مرے سب نے مارا سب مرے سب وہ جو ٹرین میں لاشیں لدگر آئیں تھی اس میں سارے مذہب کے لوگوں کی لاشیں تھی جس کی جس کی لاتھی اس کی بحث یہ والا کھیل تھا جنہ نے پاکستان نہیں بنایا جنہ نے پاکستان نہیں بنایا جنہ جنہ was a convenient tool used by the british تو یہ لوگ کہتنے کروانی ہاں دی کوئی ٹرین میں جا رہا ہے مجھے کہنا نہیں چھے ایکسامپل دے رہا ہوں سمجھانے کے دے کہہ رہا ہوں دو it might seem slightly insensitive کوئی ٹرین میں جا رہا ہے بھیڑ نے پکڑ کے اس کو مار دیا آپ کہہ رہا ہے شہید یہ شہید ہے شہید وہ ہوتا ہے جو لڑنے کی منشہ سے جاتا ہے لڑنے کے راڈے سے جاتا ہے یا تو میں جیت کیا ہوں گا یا مر جاؤں گا تو یہ پاکستان میں بھی ہمارے ہاں ایک بات تو ہے سر کہ ہمارے ہاں پارٹیشن کے بارے میں اور کئی چیزوں کے بارے میں ہسٹری جو ہے رفلی ایکیوریٹ پڑھائی گئی یہ مغلوں کے بارے میں گڑھ بڑھ پڑھائی گیا لیکن اگر آپ پارٹیشن ہسٹری اور پارٹیشن ہسٹری ہسٹری تو مجھے نہیں لگتا پاکستانی ہسٹری ہسٹری اتنا سا فارمولہ ہے سر پاکستان کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سر اگلی سرکار پاکستان میں جو بھی بنے انٹرنیشنل لیول پہ اس کی کوئی پذیر آئی نہیں کوئی پرفارمنس کا چانس نہیں تو بھارت کیسے دیکھ رہا ہے پاکستان کو آج کے پاکستان کو نہیں دیکھ رہا سر بھارت نہیں دیکھ رہا بھارت دیکھنا نہیں چاہتا میں یہی نواز شریف صاحب کیا کہہ رہے کہ ہمیں بھارت سے بھی دوستی کرنی چاہی پوچھ دوستی کرنا چاہتا نہیں موڑ میں دوستی کرنا جب بھی ہم نے دوستی کری ہے ہمیں پیچھے سے دھوکہ ملا ہے یہ گانا پاکستانی ٹی وی اینکر بھی کہتے ہیں کارگل انہوں نے کرا انہیں سو پینسٹ کی جنگ انہوں نے کری بانچ بھائی جی گئے تھے منارے پاکستان تب انہوں نے دھوکہ دیا اب انڈیا نہیں بات کرنا چاہتا اور ہم پاکستانیوں کے لیے ہمارا صرف ایک ہی پیغان آپ اپنے ملک میں خوش ہیں اپنے ملک میں خوش ہیں کیوں دوستی رشتہ داری کیا کرنی آپ اپنی جگہ رہو آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہمیں آپ کی ضرورت نہیں we don't need each other let's live in peace آپ اپنی جگہ رہو آپ اپنی جگہ رہتے ہیں کہہ دکھر دریس سر ان کا دیکھے میں بتاتا ہوں انڈیا گورنمنٹ looks at پاکستان as an inconvenience it does not میں آپ کو بتا رہا ہوں I have I will not name the people senior people in the government اور کیونکہ میں جاتا ہوں سر میرا کام ہے میں ان سے ڈسکس کرتا ہوں think tanks کے ساتھ بیٹھتا ہوں people in positions of power very very senior people sir who work with the prime minister who work with cabinet ministers sir جو national security establishment ki members ہیں ان سے ملتا ہوں پاکستان کے اس action کے بارے میں کیا اور بتاؤ کیا چل رہے سر بڑے politely side میں بات لے جاتے ہیں وہ لوگ they are not even willing to talk about Pakistan informally بھی sir ایک تو آپ formally بات نہیں چاہتے پاکستان کے کوئی کیامرہ نہیں دو بندے privately بات کر رہے ہیں جن بندے کے ساتھ میں پچھلے پانس سال سے چائے پی رہا ہوں اس کے ساتھ وہ بات کر رہا ہے ارے میجر صاحب چھوڑو اور بات یں کرتے اور بتاؤ کیا چل رہے ہیں کچھ نہیں چل رہا تو this is the level of disinterest پاکستان انسائیڈ انڈیا نواز شریف کچھ بھارت سے کچھ بات کرنا چاہے گا نہیں چاہے گا یہ لوگ ہوا میں تیر تکے مارتے بات یہ بھارت انٹریسٹیڈ نہیں ہے بات کر میں اچھا ایک اور چیز میں کہنا چاہتا ہوں یہ کافی کہا جاتا ہے دونوں ملکوں میں بڑا اگر دونوں ملک واپس ٹریڈ کریں گے تو دونوں ملکوں کو بڑا فائدہ ہوگا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں بھارت کو کیا فائدہ ہوگا ہماری کچھ دو ڈھائی ڈالر کی ٹریڈ تھی پاکستان کے ساتھ سر دو ڈھائی ڈالر تو چاندنی چوک میں جو لالا بیٹھتے ہوں اپنے گلے سے نکال دے دیں دو ڈالر ڈالر یہ کوئی ٹریڈ ہوتی ہے تو شرم ناک کی تو کہنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان یہ موڈ بن چکا ہے ہمارے 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 اسٹیبلشمنٹ نہیں جو پاکستان جس کو فوج اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں کچھ طاقتور ہلکوں کو کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہمارے 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 جو بھی ہیں جس کو کہہ سکتے ہیں جن کو آپ بھارت کی اسٹیبلشمنٹ کہہ سکتے ہیں اگر آپ کہنا چاہے تو بات ہی نہیں کرتے پاکستان کی پاکستان کو نہ کرتے ہیں نہ تاریخ کرتے ہیں پاکستان پاکستان کے ہمیشہ سے گلف سٹیٹس کے ساتھ بڑے اچھے رشتے ناتے رہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں کہ گلف سٹیٹس بھی کہہ رہی ہیں پاکستان سے کہ بھئی اپنے معاملات کو سیدھا کرو اپنی اکانومی کو ٹھیک کرو ہمسائیوں کے ساتھ جو آپ کا رویہ اس کو ٹھیک کرو چل یہ وہ تو جو پاکستان کو چل رہی ہے لیکن بھارت کے ساتھ گلف سٹیٹس کے رشتے بہت آگے جا رہے ہیں مجھے یاد ہے کہ ابھی چند مہینے پہلے جب قطر کی طرف سے ایک ورڈکٹ آیا ان کی کوٹ کا قاضی کا کہ انڈین نیشنل جو ہیں جو آٹھ فارمر نیوی آفیسر تھے جو قطر میں کام کرتے تھے وہ پکڑے گئے ہیں ان کو ہم نے سزا موت کا فیصلہ دیا پھر بھارت نے کچھ نہیں کہا اب چپکے سے بیک دو ڈپلومیسی چلتی رہی پھر ان کی جو سزا موت تھی وہ کچھ سالوں میں بدل گئی اب وہ فری ہو کے بھارت واپس آ گئے ہیں یہ بہت بڑا لینڈ مارک ہے پرام ملیسر نینر رمودی کی جو ڈپلومیسی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو رشتے ہیں بھارت کے میڈل اسٹرن کنٹیز کے ساتھ تو سر اس کو بھارت کے حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ کتنا بڑا سٹیپ ہے سر مجھے تو لگتا ہے کہ اگر جی ٹوینٹی کے بات اگر کوئی ڈپلومیٹک وکٹری بھارت کی ہوئی ہے تو یہ ہوئی ہے اچھا اس میں دو تین چیزیں ہیں جیسے موڈی جی نے لیڈ کرا پھر ڈاکٹر شنک جیسے بات کری جو کتر کے امیر تھے میرا ماننا ہے ایسا کوئی میڈیا نہیں ہے میرا ماننا ہے کہ سر گرمنٹ to گرمنٹ can say no but when the prime minister of india makes a personal request مجھے لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے منع کرنا بہت مشکل it's very difficult sir it's horribly difficult to say no to the prime minister of india یہ کوئی ایرہ دیش نہیں ہے بھارت ہے اور موڈی جی بھارت کے پردان منتری ہیں اور موڈی جی بھارت سلطان صاحب ایسا ہے کہ تھوڑا سا دائمائی کرو انکو ہمارے بندے واپس بھیجو تو انہوں نے منع نہیں کرا انہوں نے بھولا کہ ان کو بھی فیس سیونگ چاہیے اپنے ملک میں وہ اچانک تو نہیں کہ ساں موڈی جی بھارت ملائی جب ڈالی میں اور فٹ سے آگلے دن فلائٹ پکڑ گیا تو وہ پہلے ایک سٹیپ ہوا دوسرا سٹیپ ہوا تیسرا سٹیپ ہوا تو یہ تو یہ چیز ہوگی 6 ارب ڈالر بھارت نے بچا لیے ہیں اور 20 سال کی ڈیل ہے سو اب آپ یہ دیکھئے سر کہ 78 78 ارب ڈالر کی ڈیل 20 سال میں سر ایک بات بتائیے جو بھارت صرف بزنس کر رہا ہے ایک طرف یہ دو طرف بزنس نہیں ہے وہ بھارت سے الگ خرید جب شروع شروع سزا موت سنائی بھارت 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 پاکستانیوں کو دم پتہ تھا کہ وہ they enjoy themselves and all that کی اب بھیک بھیک انڈیا والے ورے سب تو بھیک سی بھیک آل بھیک بھیک جو 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 تو انڈیا میں ہوا انڈیا میں اوپوزشن پارٹی اس کو بڑا مزہ آ رہا تھا کہ بڑا مودی جی کہہ رہے تھے وشوگرو وشوگرو اب آیا مزہ اب لوگ تو مزہ لیتے ہی ہیں سر تو ساری پارٹیوں نے بولا یہاں پہ سرکار نے کچھ جواب نہیں دیا کام چاہتا ہے یہ سرکار کبھی جواب نہیں دیا آپ کچھ کہہ لیجے آپ دیکھ لیجے عمران کھان جب پردان منتری تھا اس نے کیا گالیاں نہیں استعمال کریں مودی جی کے لیے کیا برا بھلا اس نے نہیں بولا مودی جی کو بھارت کو کیا گندی بات نہیں بولی اس میں عمران کھان نے مودی جی نے ایک بار جواب نہیں دیا چک یہ انڈیا کی پولیسی ہے یہ سرکار کی بھی یہی پولیسی ہے آپ نے ہمارے آٹھ بندوں کو سزائے موت سنائی ہم نے صرف یہ بولا we are deeply shocked بس اس کے علاوہ بھارت نے کچھ نہیں بولا چک جو کرنا ہے کرو حلہ مت کرو بات مت کرو keep quiet under the radar جو ڈیپلومیسی کرنی ہے سر اور سب لوگوں سے بات ہوئی سر جتنے بھی اور سٹیکھولڈرز تھے ریجن میں سب سے بات ہوئی سر اپلائے ہوا اور دوسری ایک اور چیز ہے سر کہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ گلف جو ہے نا کہ جو مسلم کنٹریز all producing اب یہ بڑی تیزی سے چینج ہو رہی ہے ان کا مائنڈ سیٹ چینج ہو رہا ہے اب جو مندر بن رہا ہے سر وہاں پر لوگ کہہ رہے ہیں بھارت کی ڈیپلومیٹک جیت ہے آف کارت کی ڈیپلومیٹک جیت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت کی ڈیپلومیٹک جیت نہیں ہے پر سر اس سے بھی بڑی یہ بات ہے آپ سمجھ لیجئے کہ وہاں کا جویسید ہے جو پریزید ہے یو ای کا ہے مبزید وہ اس کے لیے کتنی بڑی دیپلومیٹک جیت اس کے لیے بھی ہے کہ ہی اس لیے بھاری ہے کہ یہ بہار ہاں دیش ہے یہ لیبریل دیش ہے یہ ہی لیبریل دیش ہے یہ لیبریل دیش ہے یہ ایک اچھا دیش ہے ایک اچھا دیش ہے اور وہاں ہی ہے آپ ہندو ہو سکھ ہو اسیاء ہو مسلمان ہو بود ہو پارسی ہو کوئی بھی ہو آپ کا سواگت ہے آپ حرام سے آ کر رہیے we will give you due respect تو they are also looking at post oil sir یہ جو post oil کا فینومنہ ہے نا سر آپ محمد بن سلمان کو دیکھئے crown prince عورتیں گاڑی چلا سکتی ہیں بنا محرم کے دھر کے باہر جا سکتی ہیں non muslim diplomats ایک خاص amount میں شراب لے سکتے ہیں خاص جگہ سے نئی city بن رہی ہے tourism کو IPL خریدیں گے پانچ ارب ڈالر کا investment کریں گے IPL میں یہ کریں گے IPL کا ایک steak کھریدنے کی انہوں نے بات کری ہے میسی جا رہا ہے رونالڈو جا رہا ہے یہ سب دنیا کے فٹبالس کیوں کر رہے ہیں سر why this change کیوں یہ change ہو رہا ہے کیونکہ اگر یہ ایسے ہی عڑے رہے ان کا بیس تیس سال میں تیل ختم ہو جائے گا پھر انہوں نے بیڑا بگلیاں چرا نہیں ہے جیسے ان کے دادا وادا چراتے تھے گریڈ گرینڈ فادر چراتے تھے they will do the same thing اب ان کو اگر یہ مینٹین کرنا ہے سٹنڈرڈ اور اپنا ریلیونس مینٹین کرنا ہے تو ان کو آئل سے ہٹنا پڑے گا فار فار ٹو لانگ they have been dependent only on oil تو یہ جو مندر کی بات ہے نا سر ٹھیک ہے بھارت کا بڑھتا ڈپلوماتک کلاوڈ ضرور ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے سر لیکن یہ بھی اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ it also means that you know وہ لوگ بھی بدل رہے ہیں ان کے آشرباد کے بنا ان کے سپورٹ کے بنا میں سلطان کی بات کر رہا ہوں میں ان کی جو UAE کے پریسیڈنٹ دھون کی بات کر رہا ہوں ان کے آشرباد کے بنا یہ بن نہیں سکتا تھا مندر سر without his blessings کیسے بن رہا تھا ہم جبردستی تردنہ مندر بنا دیتے وہاں پہ انہوں نے اگری کرا because he's also changing his ecosystem is changing slowly سر یہ بات جی سر آخر میں سر اسی مندر کے حوالے سے میں بات کروں گا آپ نے درست کہا کہ یہ they change ہو رہے ہیں I'm a big fan of UAE as well as Saudi Arabia and their rulers honestly they are on the path of modernization اب سر میں نے دبائی میں مندر والی گلی دیکھی چھوٹ چھوٹے مندر پرانے کئی سالوں سے چلے آ رہے ہیں مگر یہ جو مندر ہے یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے یہ جو ابو دہبی میں مندر بن رہا ہے اور پھر آپ نے صحیح کہا کہ جس طرح MBZ اور جو واقعی rulers ہیں UAE کی states کے وہ ان کا اتنا اچھا جیسٹرز ہے بھارتیوں کے لیے سر میں آپ کو بتاؤں میں دبائی بہت جاتا ہوں UAE بہت جاتا ہوں وہاں پہ عام جو عرب ہے وہ بھی بھارت سے اتنا پیار کرتا ہے even سعودی عام شہری بھی بہت پیار کرتا ہے تو سر اس ساری situation میں جو آپ نے credit دیا MBZ کو وہ تو اپنی جگہ پہ ہے ہی ہے آئندہ کے جو رشتے ہیں وہ آپ کو کیسے دکھ رہے ہیں بھارت اور گلف سٹیٹس کے جی سی سی کنٹریز کے سر مجھے تو بہت اچھے دکھ رہے ہیں مجھے فیوچر بہت برائیٹ دکھ رہا ہے اور جو ان کے امبیزڈر ہیں بھارت میں UAE کے انہوں نے ابھی ابھی یہ بولا ہے حالی میں سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ یہ بات امریکہ کہہ چکا ہے تو کہنے کی بات سری ہے کہ یہ تیزی سے چینج ہو رہا ہے اور ان میں ایک سنس اف مجھولیٹی بھی ہے ایک انڈسٹینڈنگ ہے کہ سمیں بدل رہا ہے اور یہ سرح بھارت کے لئے عزت نہیں ہے بھارت بھی میں پرسنلی میں اپنی خود کی میں ایز گورواریا میں بول رہا ہوں میں ایک 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 اینڈمائرہ اور بہری ہی جوان سنان کیونک سر ایک اپسولڈا راک سٹار سر جنگ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیس تی سال فیچر میں دیکھ پاکے ہیں پیپل کو کن لکھتے ہیں پیپلے ہوتے ہیں مہمد بن سلما میں سر اسے پیپلے ہوتے ہیں سر بچین جو ٹھیک ٹھیک ہے جو دینیمک چینج ہو رہی ہے اور بھارت کے ساتھ جو رشتے ہیں یہ اور مضبوط در مضبوط ہوں گے because finally it is also mutual interest انڈیا ہے so much to offer to the GCC countries the GCC countries have so much to offer to انڈیا اب آپ نے پاکستان کی بات کری جی شروعات میں you started off with پاکستان پاکستان نے اسلام کو لے کے کشمیر کو لے کے پورا جس کو کہتے ہیں نا کی پانی میں مٹی فیر کے بالکل انڈیا اس سے نکلا انڈیا ریلائزد کہ ان کے ٹچ پوائنٹس کیا ہیں let's talk commerce let's talk trade let's talk business آج کی تاریخ میں آپ کسی بھی مسلم کنٹری کے پاس چلے وہ بھی جب میں ترکی کو مرگی آتی ہے تھوڑی سی اردوگان کو اس کو hiccups آتے ہیں مرگی آتی ہے but otherwise no muslim country in the world is bothered کوئی کشمیر کی بات نہیں کرتا کشمیری کود کشمیر کی بات نہیں کرتے آج کی تاریخ میں سب لوگ مستی میں ہے sir everybody is making money everything is everybody is happy everybody is settled تو وہ معاملہ کافیت تک ٹھیک تھاک ہو گیا ہے so this is where it stands today جی آپ نے بہت اچھی بات کی کہ MBS ہوں یا MBZ ہوں وہ بھی بھارت سے تھنڈی ہوا دیکھتے ہیں اور وہی تھنڈی ہوا Prophet Muhammad بھی کہا کرتے تھے کہ مجھے ہند سے تھنڈی ہوا آتی ہے اور بہت اچھا آپ نے جملہ کہا کہ they are the true muslims باقی یہ جو ہمارے south ڈشن muslims ہیں ان کو اب سمجھنا ہوگا کہ modernization کا رستہ کیا ہے وہ وہی ہے جو MBS اور MBZ اپنا رہے ہیں بہت بہت شکریہ میرے سب ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں Thank you sir Thank you very much Views بات چیز سنی آپ نے major گورو آریہ صاحب کی ہم ان کی باتوں کو ان کے تیزیوں کو دل سے پسند کرتے ہیں اور چاہیں گے کہ آپ سب ان کے چینکیا فورم کے جو ایپس ہیں وہ بھی download کیجئے ان کے چینلز جو ہیں یوٹیوب پہ ان کو بھی سبسکرائب کیجئے تیگ ٹی وی کا یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور ہمارے یوٹیوب چینل کے پلاتفارم پر آپ دونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی